السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامے آج ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ صدقِ فطر کیا ہے اور صدقِ فطر ادا کرنا یہ کس کس کے لیے ضروری ہے اور کم ادا کرنا ہے لہذا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقِ فطر کی بڑی تعریف فرمائی اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں اشارت فرماتے ہیں کہ صدقِ فطر یہ ضرور ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ بندے کے روزے اس وقت تک آسمان کے بیچ لٹکے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ صدقِ فطر ادا نہ کرتے لہذا تو اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور فوراں کے دکھے ادا کرنا چاہیے اللہ کے ابی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقِ فطر یہ واجب ہے اور اس کو فوراں ادا کرنا چاہیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی ہر مسلمان مرد و عورت پر صدقِ فطر جو ہے واجب ہو جاتا ہے لہذا صدقِ فطر کے لیے ناظرین اکرام یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا مالدار ہونا اس پر زکاة فرض ہونا تب ہی کے دکھی وعدہ کرے گا نہیں علماء فرماتے ہیں کہ صدقِ فطر کے لیے زکاة والی شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ صدقِ فطر جو ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کے دکھی واجب ہے اس میں بالغ و ناوالی کی بھی کیا دکھی کوئی شرط نہیں ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں چاہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان تمام کی طرف سے کے دکھی صدقِ فطر واجب کرنا ایک صدقِ فطر کے دکھی ہر ایک کی طرف سے واجب ہوا کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کے دکھی سکر فرمائی آقا فرماتے ہیں کہ جو بچے عید کے دن صبح صادق سے پہلے یہ صبح صادق شروع ہوتے ہی کہ دکھی پیدا ہو گئے ہوں ان کی طرف سے بھی صدقِ فطر واجب ہوگا ادا کرنا ہوگا لہذا جن بچیوں کی شادی ہو گئی ہے ایسا ہوتا دیکھیں عموماً کہ جو بچی ہیں شادی کر کر کے بیعہ کر کر کے اپنے گھر چلی گئی ہیں تو بہت سارے کہ دیکھیں ماں باپ اس تعلق سے پوچھتے ہیں کیا ان کا صدقِ فطر بھی ہم ہی ادا کریں گے تو ایسا نہیں دیکھیں وہ ان کے ذمہ نہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں بچیوں کی وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں ان کے شوہروں پر یا ان کی خود کہ دیکھیں ان کے اوپر واجب ہوا کرتا ہے اگر وہ مال والی ہیں تو ان کے اوپر کیا دیکھیں واجب ہوا کرتا ہے وہ اپنا صدقِ فطر کیا دیکھیں خود ادا کریں گے آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں چاہیں وہ بالک ہوں نہ بالک ہوں یعنی چھوٹی عمر کے ہوں یا بڑی عمر کے ہوں ان تمام کی طرف سے صدقِ فطر کیا دیکھیں واجب ہوگا چھوٹے بچے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے کب عید کی عید کی دن کیا دیکھیں جو پیدا ہو گیا بچہ صدقِ فطر کیا دیکھیں واجب ہوگا ادا کرنا ہوگا ایسے ہی کہ دیکھیں صدقِ فطر میں کیا چیز کیا دیکھیں ادا کیے جائے تو صدقِ فطر میں دیکھیں صدقِ فطر جو ہوا کرتا ہے وہ دو کلو سنتالیس گرام دو کلو فارٹی سیون گرام جو ہے گہوں ہوا کرتے ہیں یا اس کی قیمت کیا دیکھی ہوا کرتی ہیں رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشہاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ وہ چیز دو جس کی زیادہ کیا دیکھی اہمیت ہو اب زیادہ اہمیت دیکھی یہ ہے کہ اگر ہم گہوں دیں گے تو وہ کتنی ہوں گے دو کلو سنتالیس گرام ہو سکتا ہے کہ اس سے کام بنے نہ بھی بنے ضرورت ہے نہیں بھی ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیمت دینا کیا دیکھی زیادہ افضل ہے اس کی قیمت دینا جو ہے زیادہ افضل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قیمت دیں اب ہمارے ہمارے شہر کی تعلق سے ہمارے ہماری منڈیوں کے تعلق سے ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں دو کلو سنتالیس گرام گہوں کی کیا قیمت بنتی ہے اس کی قیمت کیا دیکھی ہم اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں ادا کریں گے اچھا ہم یہ کسے دیں گے تو سب سے پہلے دیکھی وہی ہیں جسے ہم زکاة دیں گے اسی کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے عزیز و آقاری میں دیکھیں گے اپنے اشتداروں میں دیکھیں گے آپ نے پھر کیا دیکھیں پاسپورس والوں میں دیکھیں گے اور پھر کیا دیکھیں دوسری لوگوں کو دیکھیں گے میرا مشورہ کیا دیکھیں آپ تمام ناظرین اکرام سے یہ ہے کہ اس سال صدقہ فطر جو ہے آپ اگر مداری سے دینیاں کو دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس لیے کہ مداری سے دینیاں کا چندہ بھی کیا دیکھی نہیں ہو پا رہا ہے اور مداری سے دینیاں کی دوسری تمام جو ان کی آمدنی کے ذریعے تھے وہ سب لگ بھک کے دیکھیں بند ہیں تو لہذا گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رشداروں کو کچھ دے دیں اور کچھ صدقہ فطر جو ہے آپ مداری سے دینیاں میں ضرور خچ کریں اس کا دونوں جہان میں انشاءاللہ تعالی صلح پائیں گے لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے اپنے شہر کے حساب سے جو بھی وہاں گہوں کی قیمت ہے اتنی قیمت کے دیکھیں اللہ کے حضور خوشدلی کے ساتھ کے دیکھیں عید کے دن یا تو عید کے دن کے دیکھیں ادا کر دیں گے عید سے پہلے پہلے بھی ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کے دیکھیں ادا ہو جائے گا لہذا گزارش کریں گے کہ ہمارے اس کلپ کو دوسروں تک کے دیکھیں خوب خوب پہ جانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ